اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قاری صداقت علیہ السلام مخاطب ہوں میں اس وقت نویوک میں ہوں حضور کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد اور اپنے ماباب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے کوئی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے اگر کوئی شخص ایسا حمل کرتا ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو یا باہر ہو تو اس کے لئے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت وقت ہمارے ادارے ہمارے علماء مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی لائے حمل تیار کریں کوئی شخص کوئی فرد واحد کوئی ایک گروہ اپنے نظریات کو حکومت کے پر مسلط نہیں کر سکتا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارا ملک ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی حکومت گرد کو چیلنج کرے یہ معاملہ سنگین ہے یہ بڑا سینسٹیف ایشو ہے حکومت وقت کو اور علماء کو مل کر بیٹھ کر اس کا حل تلاش کرنا چاہیے اور باہمی مشاورت کے ساتھ ہر کام کا جو ہے وہ حل نکل سکتا ہے زبردستی ملک کے اندر فراتفی پیدا کرنا املاک کو نقصان پہنچانا اور ملک کی ریپیوٹ پوری دنیا کے اندر خراب کرنی اس چیز کی حکومت نہ اجازت دیتی ہے اور نہ یہ کام صحیح ہے نہ ایسا کرنا چاہیے تو میرے گزارش ہوگی کہ جو لوگ بھی اس وقت مشتہل ہیں ان کو مل کر بیٹھ کر